حکومت میں جانا اب وہ شاید میرے اپنی ذات کی بس میں اگر حکومت واقعی ان معاملات میں دلچسپی رکھتی ہے اور سیریس ہے وہ بلوستان کے ان جملہ مسائل کو حل کر لیں بین پی نہیں پورا بلوستان جو پی ٹی آئی جوائن کر لیں حکومت کی بلوچستان نیشنل پارٹی کو منانے کی کوشش ناکام پرویس خٹک اور ایسا دومن نے گھر جا کر ملاقات کی مینگل کو نہیں کر سکے رام بین پی نے کہا چھے نکات پر عمل نہیں ہوا یقین دہانیاں اب منظور نہیں دوستی برقرار رہے گی لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے اختر مینگل کی اپوزیشن کے اے پی سی میں بھی شرکت کہا حکومت ساتھ رکھنا چاہتی ہے تو بلوچستان کے مسائل حل کرے حکومتی سطح پر غیر جمہوری فیستے ہونے لگے اور اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو ہمیں بھی مجبوراں پھر محدود پیمانے پر سرگرمی ارسلو کرنے کا مجبوری ہوئی ان حالات میں جتنا کچھ اپوزیشن کے پر ہر فارم پر ہو سکتا ہے اور عام آدمی کی جو ہم ترجمانی کر سکتے ہیں اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں اس میں ہم میدان میں آگئے ہیں حکومت کے خلاف میدان میں آگئے ہیں وزیراعظم کے خلاف تحریکی آدم اعتماد کا آپشن موجود ہے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے تمام صوبے جب متفق ہو جائیں گے تو تحریک چلائیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف غلط ریفرنس پھیجنے والوں کو سزا ہونی چاہیے بلوچستان میں ڈومیسائل کا اجراء مقامی آبادی کے لیے مسائل کا سبب بن رہا ہے لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکل آئے تو کوئی سنبھال نہیں سکے گا بلاور بھٹو کہتے ہیں تحریک انصاف کے اتحادی دھرتی کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتے تو حکومت سے الہدہ ہو جائیں گرتی ہوئی دیوار جلد گر جائے گی این ایف سی کی تشکیل غیر آئینی ہے وفاق کو سندھ کے تین اسپتال چھیننے نہیں دیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کی وزرہ سے متعلق تفصیلات اور ججس کی جاسوسی کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنائی جائے عدلیہ کا احترام کرتے ہیں محاذ آرائی نہیں چاہتے وزیراعظم نے پارٹی رہنماؤں کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس پر بیان بازی سے روک دیا عمران خان بولے اپوزشن کو وبائی صورتحال میں بھی سیاست چمکانے کی پڑی ہے قوم سے کچھ نہیں چھپائیں گے ہر سچ سامنے لائیں گے وزیراعظم کرونا سے متعلق وزرہ کی کارکردگی سے غیر مطمئن گزشتہ روز کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی شہباز شریف نے تاریخی بجٹ خسارے کو حکومتی دعووں کی تردید قرار دے دیا کہتے ہیں بجٹ خسارے جی ڈی پی کے دس فیصد سے بڑھنا رشان کن ہے امیرے جماعت اسلامی سے راج الحق کا کہنا ہے حکومت ناکام ہو چکی پی ٹی آئی کے حکومت میں آنے کے بعد فیکس آمدن مسلسل کم ہو رہی ہے بلاول بھٹو نے ہمیشہ کی طرح سندھ پر سیاست کی انہوں نے خود کچھ کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے مراد سعیت کا کہنا ہے بلاول کا حلقہ آج بھی پس ماندہ ہے وہ راشن کی پیسے بھی ہڑپ کر گئے ادھر شہباز گل کہتے ہیں مسترد شدہ ٹولا سیاست میں زندہ رہنے کے لیے روز نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے عوام فضل رحمان کو باہر نکال کر حقیقی پارلیمنٹ کی تشکیل کر چکے حکومت کو شگر انکوائری رپورٹ کی روشنی میں کارروائی جاری رکھنی کی اجازت شگر ملز کی درخواست پر حکم امتنہ ختم سلامباد ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا معامل خصوصی شہزاد اکبر کو دیئے گئے اختیارات پر سوالات بھی اٹھا دیئے فیصلے میں کہا شہزاد اکبر کو رپورٹ پر عمل درامت کے لیے دیئے گئے اختیارات سوپریم کورٹ کے فیصلے سے مطابقت نہیں رکھتے معاملہ نیپ کو بھیجتے وقت عدالت کے حکامات کو مدد نظر رکھا جائے انسی اوسی کا اجلاس چیف سیکیٹریز کی سمارٹ لوگ ڈاؤن پر عمل درامت سے مطالق بریفن قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درامت اور اسپتالوں میں آکسیجن کی فراہمی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی انتہائی نگے داشت کے لیے درکار طبی سامان کی مستقبل کی ضروریات کے مطابق دستیابی کا جائزہ اسد امر نے کہا صوبائی حکومتیں نیجی اداروں کے دفاتر کے سمارٹ لوگ ڈاؤن پر نوٹفیکیشن جاری کریں لاہور کراچی فیصل آباد سمیت شہر شہر سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نام پر بڑا مزاک سیل علاقوں میں ایس سو پیس کی خلاف ورزیاں رکاوٹیں لگا کر راستے تو بند کیے لیکن شہریوں کی نکل و حرکت جاری بعض علاقوں میں انتظامیاں اور پولس ٹینٹ لگا کر غائب ہو گئی برے والا میں صرف ایک بینر کے سہارے انوکھا لوگ ڈاؤن حکومت کا نوٹس رپورٹ اور سخت احکامات سب بیکار پیٹرول کا بہران بیس میں روز بھی برقرار انتظامیاں سرکاری نلخوں پر پیٹرول کی فروغ ممکن بنانے میں ناکامی سے دو چار پمپس پر پیٹرول کی قلت کے باعث گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کی لمبی قطارے بلوچستان کا آئندہ مالی سال کے لیے چار سو پینسٹھ ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی کی بجٹ تقریر غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے تین سو نو آشاریہ سفر تین دو ارب مختص تین سو ساٹھ ارب کا ٹیکس ریلیف تین سو سرسٹھ اشاریہ پانچ چار آٹھ ارب کی آمدن متوقع وفاقی محصولات سے تین سو دو اشاریہ نو پانچ ارب صوبے کے محصولات سے انچاس اشاریہ نو چار پانچ ارب حاصل ہوں گے ادھر بجٹ اجلاس کے دوران آپوزیشن کا احتجاج قومی کرکٹ ٹیم 28 جون کو انگلنڈ روانہ ہوگی شیڈیول فائنل سکوڈ کے ارکان کا پہلا ٹیسٹ 22 جون کو ہوگا بکار یونس اور کلف دیکن انگلنڈ میں ٹیم کو جوائن کریں گے شویب ملک اہلیہ کے ساتھ قیام کے بعد 24 جولائی کو ٹیم کو جوائن کریں گے جب ہم نے حکومت کا ساتھ ہی چھوڑ دیا ہے تو بیگانی شادی میں پھر عبداللہ دیوانی ہم کیوں بنے ہم تو پی ٹی آئی اور باف باف باپ پارٹی جو ہے اس کو جڑوا بہنیں سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ تو کوئی دائرہ جی کے نہیں ہو سکتا ملک صاحب تبدیری کی جواب نہ لگی کیا یہ تو صبحی جماعت بیٹھے گی اور صبحی جماعتیں آپس میں سوچیں گی کہ وہاں کیا کوئی تبدیری کی امکانات ہو سکتے ہیں نہیں میں اس پر تفسر کرنے کے پوزشن میں نہیں ہوں ملک صاحب عبداللہ دی مارچ جس مقصد کے لیے آپ لائے تھے کہ وجود حکومت کا خاتمہ لانا اب جبکہ اختر ننگل صاحب بھی حکومت کے پر ساتھ نہیں ہیں کیا اس طرح کی صورتال پیدا ہو سکتی ہے کہ تمام مقلشن جماعتیں حکومت بنائیں اور وجود حکومت کا خاتمہ ٹیک ہے فیلحال تو دنیا دی بات یہ ہے کہ ہماری تحریک کے دوران ہی کرونا کا مسئلہ آیا اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی ملک میں کرونا وبا ڈیکلیئر کر دیا گیا ریاضی سطح پہ تو ہم نے کہا جی کہ ہمارے جگڑے سیاسی تھے اور تصادم سیاسی تھا یہ مسئلہ انسانی ہے اور یہ طبی مسئلہ ہے اس پہ ہمارا رضاکار ہمارا کارکن ہر سطح پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار رہے گا تمام چیزوں سے ہم سیاسی سرگرمیہ معاطل کر دی مدارس ہم نے بند کر دیے امتحانات ہم نے روک دیے مساجد کے حوالے سے مشترکہ حکمت حملیہ اسی وپیز تیہ ہو گئی اور ہم اس پر مکمل اب تک بھی پابندی کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ملک کی سیاسی نظام میں تعطل آیا لیکن اس تعطل کی آڑ میں جب حکومتی سطح پر غیر جمہوری فیستے ہونے لگے اور اس سے انہوں نے ناجائز فیدہ اٹھایا تو ہمیں بھی مجبوراً پھر محدود پیمانے پر سرگرمیہ شروع کرنے کا مجبوری ہوئی اور ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطوں کا عمل شروع کیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح خیبر پرستمخان میں اور آج بلوچستان صبح کی اپوزیشن پارٹیاں اور اس طریقے سے دوسری صبحوں میں دوسری جماعتی بھی آل پارٹیز کر رہی ہیں یہ باہمی روابط کا ایک عمل ہے جب ہم تمام متفقہ نکات پہ ہر صبح کے لوگ بہن جائیں گے تو پھر مرکزی سطح پر ایک آل پارٹیز کی طرف ہم جائیں گے اور اس طرف ایک ماحول ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ الرزیز ان حالات میں جتنا کچھ اپوزیشن کے پر ایڈ فارم پر ہو سکتا ہے